اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بریڈ میں انٹرسٹ لیں جو کاروبار یا بزنس آئیڈیا کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں تو کافی دوست اس چیز پر مجھ سے نراز بھی ہوئے کافی دوست خوش بھی ہوئے ایک دو دوست تو اس طرح تھے جنہوں نے غوثیہ فینسی برڈ ایک بہت بڑا پاکستان کے اندر شاموز میں نام ہے دانی شارف ان کو پیمنٹ بھی کر دی تھی ایڈوانس کچھ تو انہوں نے کہا نوان بھائی ہم نے تو آپ کی ویڈیو دیکھ کر ان کو کہا ہے کہ ہم نے نہیں لینے اب مزید ویڈیو اس پر ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ کس انداز سے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شامو بزنس لیول پر اس کا مزا نہیں ہے یا کل کو پرابلم ہو سکتی ہے دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے میں نے الحمدللہ پاکستانی امپورٹڈ شامو تھائی ہر چیز میں نے رکھی ہے الحمدللہ تجربہ میں اب آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں تو دوستو آج کی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھ رہی ہے اگر آپ جو بھی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں برڈز کے حوالے سے اسیل کے حوالے سے آپ کے لئے ویڈیو بڑی انفرمیٹیو ہوگی کیونکہ نہ میں نے کسی سے پیسے لیئے ہیں دوستو نہ میں نے کسی کو جو ہے نہ میں تو الحمدللہ صدقہ جا رہی ہے سمجھ کر جو اچھی بات ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کئی لوگ لٹنے سے بچ جائیں گے دوستو سب سے پہلے میں نے شامو لیا پانچ منت کا اس کی غالبا جو ہے نا وہ قد ہوگا اڈھائی فٹ اللہ تعالی سچا جانتا ہے جھوٹ بول کے بھائی نہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کسی سے مجھے کوئی نفع ہے نہ نقصان ہے اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں پانچ منت کا میں نے لیا شامو قد اس کا غالبا اوہ شامو جیپنیز قد اس کا غالبا ہوگا اڈھائی فٹ اس سے پلس ہی ہوگا نیچے نہیں ہوگا بڑا مرگا اچھا تو دوستو وہ نا اس کو انہوں نے بلیلر فیڈ نہیں ہوتی وہ کھلا کر بڑا کیا ہوا تھا وہ جب میرے گھر میں آیا نا جس طرح بلیلر نہیں ہوتے دوستو اس سے چلا بھی نہیں تھا جا رہا مطلب کہ انہوں نے اپنا پیسہ کمانے کے لیے برائیلر فیڈ جو کھلائے جاتی ہے بڑا کرنے کے لیے جلد سے جلد بڑے ہوں اور ہم اپنا پیسہ کمائیں اور اس کو نکال دیں وہ اب میں اس کا علم آپ کو بتا رہا ہوں پانچ مہینے کا اتنا بڑا پتھا تو میرے وہاں پر ایک ایک مہینے کے چھوٹے چوزے میاں والی میں پھر رہے تھے تھائی میں پھر رہے تھے انہوں نے پانچ مہینے کے مرگے کو آگے لگایا ہوا ہے اور برائیلروں کی طرح وہ دھوڑیں لگا رہے ہیں بچوں کی آگے کوئی لڑنے کی ہمت نہیں پاؤں اٹھانے کی ہمت نہیں چلنے سے بھی جو کاسر مطلب کہ بھاگا بھی نہیں تھا جاتا اس سے میں بہت خفا ہوا میں نے کہا ٹھیک ہے بچوں کوئی بادنیاب نے دھوکھا تو کر لیا لیکن میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا جو ہے نائب بھی وہ بھی راول پنڈی کا بہت مشہور بندہ ہے شامو کے اندر میں نام نہیں لینا چاہتا دوستو وہ یہ عالم تھا اس کا اس کے بعد میں نے ایک بندے سے شامو کے پانچ ہنٹے لیے سات ہزار روپے میں یقین کریں اللہ تعالی جوٹنا بلائے پانچ ہوں میں سے ایک بچہ بھی نہیں نکلا اس بندے نے تنگ آ کر شامو کا جو جوڑا لیا کوئی لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا اس وقت اس نے لیا وہ کہتا ہے یار بیمار ہو گئے میرے مرگیں مرگیاں بیمار ہو گئے ہیں اور میں نے جن کو بھی انڈے سیل کیے روزانہ میرے دروازے پر ہوتے ہیں کہ اپنا بھائی جان وہ بچے نہیں نکر رہے یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا کہتا ہے میں تو آفز جی تنگ آ گیا ہوں آپ کو بھی دیئے پانچ ہڈے ان میں سے بھی نہیں نکلے جن کو دیئے ان میں سے بھی نہیں نکر رہے اور ان کی فرٹیلٹی کی ریشو بہت کم ہوتی ہے دوسری بات یہ اگر آپ ان کو بزنس لیول پر کرنا چاہتے ہیں شاموز کو ایک بات یاد رکھیں اس کا اب جو یوٹیوب پر وائرل ویڈیوز ہیں یہ شاموز کے حوالے سے نام نہیں لینا چاہتا جو کہتے ہیں جی چھے ہزار کا انڈا سیل ہوتا ہے پانچ ہزار کا اب ایک چھوٹی سی بات اپنے ہمیشہ کاروبار کرنے سے پہلے دماغ میں رکھیے گا ہمیشہ کام وہ کریں جو ہر بندے کی پہنچ میں ہو اب میں کر رہا ہوں میرے پاس الحمدللہ ادھر پیور لسانی کھڑا ہوا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جوڑا ادھر پیچھے ہیرے کھڑے ہوا ہیں ادھر میرے پاس مطلب کہ یہ بھی ادھر مشکی لسانی کھڑے ہوں ہیں سارے الحمدللہ پاکستان بریڈ لیکن میرے پاس نمبر نہیں ہے ایک مثال ہے کہ اتنے لوگوں کی ایڈوانس بوکنگ ہے ان کے بچے دینے کے لیے میرے پاس نمبر نہیں اگر پیور بریڈ آپ پاکستان میں بھی رکھتے ہیں پاکستان کی پیور بریڈ تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو کبھی خفا نہیں کرے گی ہیرے کے رکھ لے دو تین جوڑے یا لسانیوں کے اچھی نسل میں رکھ لیں شامو کی طرف بلکل نہ جائیں یہ ایک پورا گینگ ہے جو دونوں ہاتھوں سے غریبوں کو لوٹتا ہے پہلے ہی لے کر آئے جی اسٹرولوپ اس کے اتنے انڈے ہیں جی اس کی اتنے انڈوں کی پیداوار ہے آپ کو پتا ہے پینتیس پینتیس سو چار چار آزار میں جو ہے نا اس وقت پٹھین کی سیل ہوئی اسٹرولوپ کی نا جب دنیا نے فارمنگ شروع کی بڑے بڑے فارمن بن گئے اسٹرولوپ کے آج وہی اسٹرولوپ ہے جو دیسی مصری کے برابر سیل ہو رہی ہے کہاں گئے انڈوں کی ریشور کہاں گئے وہ بڑے بڑے ڈیلر اس کے بعد آگئے یہ لائٹ سو سیکس او جی اس کی کیا بات ہے یہ ہے جی وہ ہے فیلان بڑا بڑا چڑھا کر دنیا نے لائٹ سو سیکس بھی ڈال لی بڑے بڑے کاروبار شروع ہو گئے یہ لائٹ سو سیکس کے آج یہ عالب ہے کہ ایک بندہ مجھے کہتا ہے حافظ بھائی میرا دل کرتا ہے کسی کو فرعی دے دوں کوئی اس کے پیسے بھرنے کوئی تیار نہیں ہے لائٹ سو سیکس کے جو ہم نے تین تین ازار کا بچہ لیا آج تین ازار کا بڑا پیر کوئی نہیں لے رہا ہم سے میرے پاس اس کے بعد آگئے جی ایام سی مانی لو جی کالاس ہونا ہے اس میں پیسہ انویسٹ کر دو فیلان کر دو پہلے اسٹرولوپ گیا لائٹ سو سیکس گیا اب آگیا ایام سی مانی یہ کالاس ہونا ہے جی فیلان ہو گیا عوام نے اس میں انویسٹ کیا اب آگیا جی شامو یہ کیا ہے جی یہ بڑے بڑے پرندے ہوتے ہیں یہ باہر کے ملکوں سے آتے ہیں یہ ہو جاتا ہے جی وہ ہو جاتا ہے فیلان ہو جاتا ہے یہ بڑے اچھے پرندے ہیں کاروبار ہے چار ہزار کا انڈا سیل ہو رہا ہے دس ہزار کا بچہ سیل ہو رہا ہے میرے پاس کئی دوست آئے ہیں کہ نمان بھائی ہم سے شامو لے لیں ہم نے اپنا دانش بھائی سے لیں ہیں فیلانے سے اب ہم سے آپ لے لیں حامد بھٹی جو بڑا ایک نام ہے سمنہ باد کا شامو کے اندر ہم نے حامد بھائی سے لیں ہیں ہم سے آپ لے لیں میں نے کہا بھائی میں کیوں لے لوں میرے سر میں درد ہے جن سے لیں ہیں ان کے پاس جاؤ جنہوں نے کہا ہے جی چھے ہزار کا انڈا سیل ہو رہا ہے دس ہزار کا بچہ ان کو سیل کرو یار میرے پاس کیوں آ رہے ہو ان کے پاس جاؤ نا سیل کرو اب کہتے ہیں جی لینے والا کوئی نہیں ہے اب بھی اروج ہے شاموز کا ٹھیک ہے اب بھی تھوڑے مہینوں تک زوال جب شروع ہوگا تو جینوں نے ڈالا ہوا ہے ان کو خود ساری سمجھ آ جائے گی میرے سے کافی بندے نراز بھی ہوں گے ہمیشہ کام وہ کریں جو عام بندے کی پہنچ میں ہو یار کون ہر بندہ امیر تو نہیں ہے اتنا افور تو نہیں نہ کر سکتا بچہ وہ ڈالیں جو آپ سے ہر بندہ پرچیز کر سکے اب میرے پاس دو تین کوالٹیوں میں ہیرہ کھڑے ہیں کوئی پچیس سو میں بچہ لینے والا آتا ہے دو ہزار میں اسے بھی مل جاتا ہے جو کہتا ہے جی مجھے چھے ہزار میں بچہ چاہیے ہائی کوالٹی میں ہیرے میں وہ بھی اسے میں دیتا ہوں جو لسانی کہتا ہے جی مجھے چھے ہزار میں بچہ چاہیے اسے دیتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمیں دو ہزار کا بچہ چاہیے مطلب کہ کام وہ جو ہر بندے کی پہنچ میں آئے ٹھیک ہے یہ بالکل اس میں آپ انویسمنٹ نہ کریں کر لیں آپ کا دل ہے میری باتوں سے آپ ہنڈرڈ پرسنٹ بھی اختلاف کر سکتے ہیں کیونکہ اختلاف ہر بندے کا حق ہے اختلاف کریں لیکن مخالفت بالکل نہیں کرنی مجھے بتائیں کہ نمان بھائی یہ پوائٹ باقی رہی بات ایک سال گزر جے گا ایک دو سال گزرنے دیں شاموز کی بجائے اور کئی پرندے آ جائیں گے وہ جی شاموز میں یہ تھا وہ تھا اب یہ جی یہ آ گیا تو یہ کیا بات ہے یہ سفید سونہ ہے یہ پیلا سونہ ہے کئی سونے اور نکل آنے ہے ٹھیک ہے ہمیشہ کام وہ کریں میرے بھائی آپ کا ایک ایک روپیہ قیمتی ہے کام وہ کریں شوک بھی ہو زیادہ نہیں میں آپ کو کہوں کہ ان میں سے آپ لاکھوں کروڑوں کمائیں گے تو یہ سب جوٹ ہے اور جنہوں نے لاکھوں کروڑوں کمانا تھا نا انہوں نے آپ اور مجھ سے کمالی ہے اب آپ اور مجھ کو مزید وہ چونہ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے گھر کے لیے شوک رکھیں زیادہ تو نہیں میں کہتا اگر پیور بریڈ آپ کے پاس ہوگی ان کے دانے پانی کا خرچہ اور کچھ نہ کچھ یہ نہیں کہتا کہ آپ لاکھوں کمالیں گے میرے پاس ہیرے کے انڈوں کی اتنی ڈیمانڈ ہے نا ڈیلی کے پتہ نہیں کتنے وون کتنے میسی جاتے ہیں میرے پاس ہے ہی نہیں بھائی ہیرے کے انڈے میں کاسے لاؤ میں وہ کام کرتے ہی نہیں جو دو نمبری میں ہو کسی کے بچے کلر میں آ جائیں وہ کہتا ہے حافظ جی آپ نے ہیرے کے دیئے اور بچے کلر میں آ گئے ہیں یار کیونکہ یہ بریڈ بھی اوپر کلر سے بنی ہوئی ہے میں کیا کہوں میں نے اس لیے یہ انڈے بلکل سیل کرنا بند کر دی ہے بارال آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پیور پاکستانی بریڈ رکھیں کوئی ہزار دو کم زین میں رکھ لیں کہ کمالیں گے لیکن آپ کو کنفرم ہوگا کہ آئے گا ٹھیک ہے اچھی نسلیں ڈالیں بھائیو ان کے پیچھے نہ چلیں جو ایک بڑے بڑے ڈیلر ہیں مطلب کہ نئی لانچ متعارف کروا کے ایک مثال ہے نئی کوئی چیز متعارف کرا کے پرندہ بس کروڑوں کمالی یا لاکھوں کروڑوں پھر اس کو چھوڑ دیا جب پاکستانی عمام نے انویسٹ کیا پھر کوئی اور بریڈ لے آئے اوہ جی اس کی کیا بات ہے اسے چھوڑو اس میں کمالی ہے پھر اور بریڈ لہذا میں آپ کو یہی کہتا ہوں دوستو شوکیہ طور پر اللہ تعالی نے آپ کو پیسہ دیا ہے نا آپ کروڑوں اور بوپتی ہیں آپ ایک شامو کی بجائے سو شامو رکھ لیں لیکن شوک کے طور پر بزنس کے طور پر آپ نے شامو نہیں رکھنا رکھنا ہے تو آپ اپنی مرضی سے رکھیں میرے سے بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں اگر اللہ تعالی نے اتنا پیسہ دیا ہے تو بے شک آپ دس جوڑے شامو کے رکھ لیں اس میں کوئی اتراز نہیں شوکہ تو کوئی مول نہیں نا دوستو لیکن اگر آپ کاروبار کی گھر سے کر رہے ہیں تو آپ تھوڑے دن ویٹ کریں دیکھ لیں چھ مہینے اگر آپ کو لگتا ہے پھر بھی کہ شامو کرنا چاہیے ویسے پیسے عرام کرنے ہیں تو دوستو اور بندے کو اللہ تعالی نے اکل بھی دیئی ہے اور اتنی طاقت بھی دیئی ہے غلط بھی چون لیں صحیح بھی چون لیں آج کی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی اگر آپ نے پسند کی اگر آپ کو لگتا ہے میری باتیں سچی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے شیئر بھی دوستوں کے ساتھ ویڈیو پر فیس بک پر ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو تاکہ کوئی بندہ بھی اس جال سے پھنچ جائے تو یہ بھی ہمیں صدقہ جا رہی ہے ٹھیک ہے دوستو میرے پاس ابھی فیل وقت کچھ بھی موجود نہیں یہ نہیں کہ میری ویڈیو بانی ہے یہ میں نے پیور کچھ بریڈیں رکھی ہیں جب ان کے بچے ہیں کہ ویڈیو لگاؤں گا چینل سبسکرائب کر لیں وہ بچے انشاءاللہ اچھی سے اچھی نسل میں آپ کو پروائیڈ کروں گا انشاءاللہ شامو ایک سائیڈ پہ میرا لسانی کھڑا ہے پیچھے ہیرا کھڑا ہے دو مرگیں میں بھی آپ کو دکھاؤں گا شامو بھی سامنے کھڑا کر لیں ان کو بھی کھڑا کر لیجئے گا خوبصورتی کا اندازہ آپ نے بتانا ہے کہ کون سے پرندے زیادہ خوبصورت ہیں ٹھیک ہے دوستو اپنے بھائی نومان مجید کو اجازت دیں شکین لوگ ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ